اہم خبر کیڈنی ہز ریفرنس سلیم مانوی والا کی درخواست بریت مسترد کر دی گئی ہے اعتصاب عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے سلیم مانوی والا کے خلاف فرد جرم آئید ہوگی عدالت نے سلیم مانوی والا کو فرد جرم کے لیے چوبیس مئی کو طلب کر لیا ہے سمہ کے نمائندے سحیل رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں سحیل بتائیے گا کہ سلیم مانوی والا کے خلاف فرد جرم اب آئید ہوگی جی ایسا ہی ہے ان کی جانب سے جو درخواست دار کی گئی تھی بریت کی کہ ریفرنس کو ختم کیا جائے یہ آدم شوائد کا کیس کا ہے اس کو خاند کر دیا گیا ہے اعتصاب عدالت نے اور انہیں چوبیس مئی کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے جہاں پر ان کو فرد جرم آئید کی جائے گی چوبیس مئی کو ان کے جو شریک ملزمان ہیں سابق ایم ڈی پی آئی ای ایجاد خارون اور عبدالگنی مجید ان کی درخواستیں بھی بریت کی جو تھی ان کو بھی مجرد کر دیا گیا ہے سابق ایم ڈی پی آئی ایجاد محمد بشیر نے تینوں کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ آپ سے تھوڑی ایر پہلے سنا دیا ہے اور تمام ملزمان کو یہ دائید کی گیا ہے کہ وہ چوبیس مئی کو عدالت میں پیش ہوں جہاں پر ان پر فرد جرم آئید کی جائے گی یہ سی ایر پی سی کی دو سو پینسٹی کے تحت درخواستیں دار کی گئی تھی جس میں یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ نیب کا یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے لہٰذا اس ریفرنس کو خارج کرتے ہوئے انہیں اس ریفرنس سے بری کیا جائے لیکن دلائل اکمل ہونے پر عدالت نے جو فیصلہ محفوظ کیا تھا اسے اب سنا دیا گیا ہے اور عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ درخواستیں مصرد کی جاتی ہیں اور ان کو فرد جرم کے لیے طلب کیا جاتا ہے کلی مولی والا کا یہ کہنا تھا کہ یہ پرائیویٹ ٹرانزیکشن ہے ان کے وکیل کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا اور اس پر نیب کا دائرہ کار ہی نہیں بنتا جبکہ نیب نے یہ کہا تھا کہ تھوست شوائد موجود ہیں وعدہ ماف کوہان موجود ہیں اور اس میں جو ہیں عام شوائد نیب کے پاس موجود ہیں کیس کو ثابت کیا جا سکتا ہے لہذا فرد جرم قائد کر کے ٹرائل میں تمام شوائد پیس کرنے کا موقع دیا جائے نیب کا یہ موقف تسلیم کیا گیا ہے عدالت کی جانب سے اور اب فرد جرم اس کیس میں آئد کار کی چوبیس مئی کے بعد سے بازافتہ طور پر ٹرائل کا آغاز کیا جائے گا بہت شکریہ آپ کا